دوستو کبھی آپ کے کبوتر کے آنکھ میں سفید دانہ ہو جائے جس کو ہم بولتے ہیں موتین کہنے بھائی یہ بیماری ہے اس طریقے سے تو کیا کرنا چاہیے ہمارے سے بھائی آج کیسے ویڈیو میں بھی بتانا مالا باری کسے ویڈیو دیکھیں سنیں کیونکہ بھائی یہ جو بیماری ہے یہ صحیح ہونے والی نہیں ہے کیونکہ دوستو یوٹیوب میں کچھ دن سے بھائی پروبلم یہ آ رہی ہے کہ جیسے کہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں کچھ بھائیوں کے پاس نوٹیفکیشن جاتی ہے کچھ بھائیوں کے پاس نوٹیفکیشن نہیں جاتی ہے کبھی آپ کے پاس میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن نہیں آ رہی ہے تو آپ میرے چینل کو انسابسکرائبر کرو پھر ڈوست چینل کو سبسکرائب کرو تو بھائی نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچیں گے آپ کو کرنا جروری ہے ایک آنکھ آنا آپ میں سے پانی نکلنا یہ سفید کیشن نکلنا ان کے علاج ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اوپر ہوتا ہے باقی یہ جو ہے آنکھ کے اندر سے یہ سفید دانا نکل گیا ہے سفید موٹین اس کو بولتے ہیں اور یہ بیماری بھائی صحیح نہیں ہوتی ہے میں آپ کو کھلہ بتا رہا ہوں میتے آپ سوچیں گے بھائی میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں گا وہ طریقہ ایسا بتاؤں گا کہ آپ بس اس کبوتر کو آپ کے پاس سامال کے رکھ سکتے ہو نہیں اس کبوتر کو آپ بھوڑا سکتے ہو یہ کام کبوتر ہو کر سکتا مان لیجئے آپ کئی کبوتر بہت ہی اچھا کبوتر ہے ایک سمیں بہت اچھا اڑتا تھا اور آپ چاری کیا یہ کبوتر ہمارا صحیح ہو جائے تو ہمارے کے آگے کام آ جائے بھائی میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں یہ آپ کا جانت سامنے نہیں ہوگا اب یہ سی پرابلم آپ ہی کبوتر کے ساتھ ہو جائے اور وہ چاہے نر ہو چاہے مادی ہو یہ جوڑے میں سے کسی کوئی ہو جائے تو اس کبوتر پر کاٹ کے آپ کے پاس رکھو کس کے لیے انڈے بچے کے لیے باقاعدہ آپ جوڑا لگاؤ جوڑا لگانے کے بعد ان سے آپ انڈے بچے کراؤ جب وہ جوڑا انڈے بچے کرے گا تو ماشاءاللہ بھائی ساپ سودرے بچے نکلیں گے آپ چاہتے ہو کہ ہمارا ہی کبوتر جس میں سفید موتین ہو گئی سفید آنکھ ہو گئی ہے یہ بہت اچھا اڑتا ہے جب آپ جوڑا لگاؤں گے دو بچے نکلیں گے تین ساڑھ تین مہینے بعد پھر دو بچے پھر دو بچے تو یہ آپ کا فائدہ ہوگا یہ نقصان نہیں ہوگا یہ جو بیماری ہے بھائی جیسے کہ انسانوں میں بھی ہو جاتی ہے سفید موتین تو ہم ڈاکٹر پر جاتے ہیں دو بڈاکٹر کیا بلتا ہے اپریشن ہوں گا اب بھائی تو معاصم پرندہ ہے اس کا کیا اپریشن بھائی تو معاصم پرندہ ہے کبوتر ہمارا تو اس کا اپریشن کیسا ہوں گا ہمارے شہر میں سے اپریشن کر کے دوسری دیاں لگا دیا ہی حلاج کر لے نہیں ہو پائے گا اور دو پھالتے میں آپ کو میڈیشن بتاؤں ہونا تو کچھ نہیں ہے دل کی رہات ہے دل کی سمجھوتا ہے باقی پرسان مت ہو بھائی آپ میں نے بس آپ کو یہ طریقہ بتا کے رہا ہوں جسی میرے پاس سیگون سے لہواری بھائی کی کامنٹ آئی تھی میرے پاس کیونکہ یہ پرابلم ہو رہی ہے تو میرے بھائی کو بھول دیتے ہیں بھائی کو کامنٹ میں آپ کے لئے ویڈیو بنا دوں گا بھائی میں ویڈیو میں آپ خاص مورپے ساپس طرح ساپس طرح بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے سال بھر میں آپ کے پاس یہ مانگے چلو 20 سے 25 بچے ہو جائیے آپ کے اس کے اندر بھائی فائدہ بھوتا ہوں گا آپ چاہے تو بچے سیل کر سکتے ہو آپ چاہے آپ کو خلانے کے لئے حساب سے رکھ سکتے ہو یا پھر آپ کے پاس فینس فینسی کبوتر بریڈر خوبصورتی کبوتر تو ان کو بھی آپ جوڑے سے لگا دو ان کے اندے بچے آپ آگے بڑھاتی یا باقید آپ چیل کرتے ہو اس میں آپ کا فائدہ ہوں گا نقصان نہیں ہوں گا بھائی یہ ویڈیو میں میں نے آپ کے فائدے کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور یہ کبوتر کو آپ سمال کے آپ کے پاس رکھو یہ مس کرنا کی آرہی کبوتر تو کھیل ختم بیس دو ختم کر دو نہیں بھائی اسے کبوتر کو سمال کے رکھو آپ کے پاس جندگی دینا بھائی اس کے ہاتھ میں جب تک کہ وہ ہے آپ کبوتر ہے بھائی ویڈیو پسنے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں زیادہ پرسان نہیں ہو بھائی یہ طریقہ جمال ہو آپ بس آپ کا فائدہ ہو جائے گا اللہ حافظ